بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی نے فرمایا اگر تم اپنے من پسند شخص کو چاہتے ہو تو اس سے تحجد کی نماز میں مانگا کرو کیونکہ تحجد کی دعائیں مقدر کو بدل دیتی ہیں جس سے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مسیبتوں سے کبھی نہیں گبراتا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چھومے گی من چاہی عورت کی توجہ پکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے بھی ظاہر نہ ہوتے باپ پردہ عورت غیرت مند بھائی غیرت مند شہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے بے بس انسان کا بہترین علاج اس کا اللہ کے حضور سجدہ ہے حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کے ملے برنا اپنا درد تو جان عمر کو بھی محسوس ہوتا ہے جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے فوراں توبہ کرنے وہ انسان ہے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اپنے رب سے دعا مامتا ہے جب بھی کسی کو دعا دو تو اچھی اور دل سے دو کیونکہ پہلے وہ آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے پر دعائیں ہی تو ہیں تو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں مد دکھاؤں کسی کا دل کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لیکھ در ہو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ کرش تک جاتی ہے جو اللہ کو دوست بنا لیتا ہے اس کے لیے اللہ سمندروں سے راستہ بنا دیتا ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا لوں بے وجہ تو نہیں انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا کو دھولاتے رہنا بے وجہ تو نہیں اللہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں بھی نہیں ڈال دیتا امید کا تو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی آپ کی ویڈیو پر لائک کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاکل